نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے سینئر صحافی نجم سیٹی نے کہا کہ عمران خان سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ہر محاص پر سخت رویہ اپنا کر دیکھ لیا ہارات ٹھیک نہیں ہو رہے اس لیے ہم اسٹیبشمنٹ سے بات چیت کرنے چاہیے جس کے لیے اسٹیبشمنٹ ابھی تیار نہیں تھی اور عمران خان یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کارکنان اور لیڈران کے لیے مشیل وقت ختم نہیں ہو رہا دن بدن مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ باجیت کرنے سے ہم پہلے ہی انکار کر چکے ہمارے پاس آخری آپچن اسٹیبشمنٹ ہی ہے اس لیے عمران خان نے انہیں نیوٹرل ہونے کا پیغام دیا ہے سینئر صحافی نے کہا کہ دوسری طرف توپی والے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے خلاف ارمحاص پر ناکا ہو چکے کسی بھی طرح پیٹ آئے ہم سے قابل نہیں آ رہی نواز صرف خود گھر بیٹھ گئے ہیں مرم نواز ہمارے بات نہیں سن رہی سویباز شریف کبھی ادھر کبھی ادھر پھدک رہے ہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا یعنی دونوں طرف بیچینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ٹوپی والے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس گارمنٹ سے تو ججز بھی کابل نہیں آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے خانتے میں پھنگ دیئے گئے اوپر سے پی ٹی آئے والے جو اٹیک کر رہے ہیں اس سے ہماری ساخت متاثر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پورے ادارہ میں بیچینی کی کیفیت ہو یہ سب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ سویتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے کراچر پشاوروالوں کی ذریعہ باتشیت کا آغاز کیا گیا ڈریک بات نہیں کی گئی دونوں ہی اس وقت انڈرپریشن ہیں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں اسٹر اور خوف کے ماحول میں دونوں طرف ہی فیصلے ہوئے ہیں کہ پریشر کو کسی حد تک کم کیا جائے آپ دونوں طرف سے نمبر ان بلاک ہو چکے ہیں اور اب تو باتچیت بھی شروع ہو چکی مذاکرات کی بہلی شرد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنکیت میں ہو کی جائے گی جس کے بدلے میں حکومت کے خلاف آئی بیٹیز کا محاذ کھولا گیا تاکہ پی ٹائے تھوڑی سی خوش ہو جائے گوہر اجاز کو اس کے لیے استعمال کیا گیا اب بلقاوم اس موضوع پر بات کر رہی ہے ساتھ ہی پی ٹائے کو پارلیمنٹ میں مخصوص نشستن دینے کا وعدہ بھی کیا گیا اس لیے جب گوہرمنٹ کو علم ہوا کہ پی ٹائے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے تو جو حکومت پی ٹائے پر بابندی کی باتیں کر رہی تھی وہی حکومت پی ٹائے سے مذاکرات کی باتیں کرنے پر مجھپور ہو گئے اب آنے والے دنوں میں دونوں طرف سے باتچیت کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ملکی معیشہ تو اسی ایسی ترجہ حرارت کو نورمنٹ کیا جاؤ سکے تاکہ ملکی معیشہ تو اسی ترجہ حرارت کو نورمنٹ کیا جائے گیا